مندسور جلے کے سرسوت گرام پنچایت کا ایک ایسا معاملہ سامنے آیا جس میں سچیو مانگی لال پاٹی دار پر گرامینوں نے لاکھوں روپے کا بھرشتچار کرنے کا آروپ لگایا آپ کو بتا دے کہ گرام پنچایت سرسوت کے گرامینوں نے بتایا گاؤ میں سرکاری ہوئے کا نرمان لاغت چودہ لاکھ روپے سے کیا گیا بارش کے چلتے کوا زمین میں دس گیا ساتھی گاؤ میں گندگی نہ فیلے اس کے لیے چوبیس لاکھ روپے کی لاغت سے نالے کا نرمان کیا گیا تھا گرامینوں کی مانے تو نالے کی پال بھی ٹوڑ گئی جس کو لے کر سچیو مانگی لال پاٹی دار نے آٹھ سے دس لوگ کے خلاف شکایت درج کروائی تھی جس کے بپرد کئی گرامین جن اکھٹے ہو کر دلودہ تھانے پر پہنچے اور سنجیف سنگھ پریہار کو سچیو مانگی لال پاٹی دار کے خلاف آبیدن دیا گیا دراصل اکتماملے کی شکایت پر جاج چل رہی ہے یہ گرام سرسوت کے سرپنچ اور سچیو کی خلاف آبیدن دیا ہے کہ ان کے جوارہ تو تھانے پر شکایت کی گئی ہے تو جھونٹی ہے اس کی اچھے سے جاج کی جائے دونوں آبیدن کی جاج کی جائے جانس کے بعد جو بیتانی کاروائی ہوئی 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 جو پنچہ دوارہ ایک خوب نیرمان کیا گیا تھا تو وہ بڑا گھٹیا نیرمان کیا گیا تھا تو گرام واسیوں نے اس کی شکایت جنپت اور تہزیلو دار مہدے کو کی تھی اس سے ڈر کر سچیو نے جھوٹی ریپورٹ گرام واسیوں کی خلاف کر دی کہ انہوں نے کووا گرایا جبکہ واسیتہ میں کووا گرنے کا ریزن یہ ہے کہ گھٹیا نیرمان کیا گیا تھا تو اس بات کو لے کر دلوڑا ٹی آئی صاحب سے ملے اور انہوں سے نیویزن کیا گیا کہ اس کی نشپک جہانس کی جائے اور جو دوشی ہوئے اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور انہوں نے آسرہ سن کیا کہ میں جہانس کروا کر میں دوشیوں کی خلاف کاروائی کروں گا اس میں آٹھ دس لوگوں کے خلاف کی رات کو یہ آکے خوبہ تھوڑ گے تو اس سنبھل تھوڑی کیا کیا سچیو رات کو وہاں تھا کیا اس نے جھوٹی شکایت کی کیونکہ انہوں نے گرام واسیوں نے دو مہینے پہلے ہی اس کی شکایت کر چکے تھے اور وہ تو اب شکایت کر رہا ہے اس سے صحبیت ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹی شکایت کر رہا ہے شکایت کر رہا ہے جیلا پنچائت شیو صاحب کو خلیکٹر صاحب کو اور جنپت میں اور تیسلدار صاحب کو ان کو آویدن دیا تھا کہ گاؤں میں جو نالا نرمان اور نرمان 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 کے انترگر ایک خوب خندن کیا گیا تھا سچیو اور گام پنچائت کے دوارہ اس میں بہت جم کر پرشتہ چار ہوا ہے سچیو مہدے نے بہت پرشتہ چار کیا ہے ہم نے لگل طریقے سے آویدن کی پرکریہ اور گیاپن دیا تھا تو سچیو کو کئی نہ کئی ڈر لگا کہ کئی میں اس میں اُلج نہ جاؤں بھج نہ جاؤں تو اس نے ہمارے گاؤں والوں کے خلاف ایک ساجش کے طرح شاش کی کائرے میں بادھا اور شاش کی سمپتی کو نقصان پہنچونے کے سمبند میں ہمارا آردہ ساتھیوں کے خلاف ایف آئی ایر درجے کر رہی پولیس تھانے دلو دے میں ہوا چودہ لاکھ روپے کی اس کی لاغت تھی اور ایک نالے کا نرمان ہوا جس کی لاغت چوئیس لاکھ روپے شاشن نے بہت اچھی راشی پردان کی لیکن پرشتہ چار اتنا جمکر ہوا ہے کہ برسات سے پہلے ہی وہ نالا پورا ترہ دس گیا تو ہم نے اس کی اچھو اس تری جانت کے لیے ماننی مہدے کو سیو ساب کو آویدن دیا تھا کہ اس کی جانت کی جائے تو سچیو نے اُلٹا ہمارے اوپر ہی آراب لگا دیا کہ یہ گاہمینوں کی ساہتہ سے گراہمینوں نے اس کو نالے کو گیر آیا گیا جبکہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے تو اس سمبن میں ہم نے ماننی سرپن صاحب کے نردیشن میں اور شامجی گوگر صاحب کے ساتھ مل کر گاہم والوں کے سب کے سویوک شاہج ماننی ٹی آئی صاحب کو ایک آویدن دیا ہے کہ اس کی ایک نشپکھت جانت کی جائے اور جو دوشی ہے اس کے خلاب کاروائی کی جائے میرا نام سوریش چندر ویاس ٹائم ایٹ مدی پردیش کے لیے مندسور سے بی ایل دھمانیا کی ریپورت